موسیقی آج جو ہے وہ ہم گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں دیکھیں گے What is Graphic ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ ہوتا کیا ہے یا اس میں ہم کیا کے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ ایک پوسٹ آپ کے پاس اوپن ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے What is Graphic ڈیزائننگ اب گرافک ڈیزائننگ ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یا کیا چیزیں ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ چیزیں ہم جو آج ڈسکس کریں گے First of all تو یہ جو پوسٹ میں نے اوپن گئی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہمارے پاس لگا ہوا ہے لوگو ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس ایک لوگو لگا ہوا ہے کچھ کلرز یوز ہو رہے ہیں کچھ ایمج یوز ہو رہی ہے کچھ فونٹ یوز ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو اس میں جو ہمارے پاس ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی لک کیسے نگاہ لیں ایک ڈیزائن کی ٹھیک ہے ڈیزائن ہوتا کیا ہے کہ گرافیکل وے میں کسی بھی چیز کو پریزینٹ کرنا گرافیکل وے میں کسی بھی چیز کو پریزینٹ کرنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو کچھ یہاں پر پوسٹیں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس کچھ میرا ڈیٹا ہے جو میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں اب کچھ پوسٹ ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں فار زیمپل یہ ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ گرافیکل وے میں چیزوں کو پریزینٹ کیا ہوا ہے فار زیمپل ایک پروڈکٹ ہے پروڈکٹ کو کیسے پریزینٹ کرنا ہے وہ ہم نے دکھایا ہوا ہے پھر فونٹس ڈیفرنٹ طرح کے اس میں ہوتے ہیں فونٹس پر ورکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کلرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے نہ کچھ اصول ہوتے ہیں ایک ڈیزائن بنانے کے ایک ڈیزائن کو بنانے کے اصول کیا ہوتے ہیں اس میں چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ کی کلر سکیمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اصول میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی کلر سکیمنگ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کے فونٹس بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پہ جو آپ اس میں امیجز یوز کر رہے ہیں وہ ایچ ڈی کوالٹی میں ہونی چاہیے اگر تو ان کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے تو وہ پھر چیزوں کا مزہ نہیں آتا ہے ڈیزائنگ بنانے کا مزہ نہیں آتا فورتھ نمبر پہ جو ہے وہ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے فورتھ نمبر پہ کلر سکیمنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے فونٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایمیج جو کوالٹی ہے وہ ایچ ڈی ہونی چاہیے فورتھ نمبر پہ جو ہے وہ ہماری الائنمنٹ دیا ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہونی چاہیے اگر آپ کا ڈیزائن ایک بنا ہوئے ایک چیز یہاں پہ لگی ہوئی ہے دوسری میں تھا کہ یہاں پہ لگا تھا تو اس چیز کا مزہ نہیں آئے گا اب یہ ہر چیز کو ترتیب دی ہوئی ہے یہاں پہ اور ڈیزائن کو دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ڈیزائن کی لک بھی نکلے اور چیزوں کو دیکھنے کا مزہ بھی آئے اب جیسے میں نیکس نیکس پوسٹوں پہ جو ہے وہ موو کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ پوسٹ آ رہی ہیں اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے کلر سکیمنگ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے فونٹس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے پکچرز پہ ورکنگ کی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے یہ چیزیں جو ہوتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ڈیزائن کو اٹریکٹ کرتی ہیں کوئی بھی بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے وہ دیکھتی فوراں اس کے مائن میں ایک کنسپٹ بن جاتا ہے کہ یہ ٹریبل کے ریلیٹیڈ ایک پوسٹ ہے کوئی بھی پوسٹ ہم جیسے جیسے نیکسٹ اوپن کرتے جائیں گے ہمارے مائن میں ایک آئیڈیا بنتا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اب فار زیمپل یہ میرے پاس ایک پوسٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک بندہ پریشان ہے ایک چیز کو لے کے اس کے بیزاز کے ریلیٹیڈ اب بیکگراؤنڈ پر میں نے ڈاکومنٹس کے ریلیٹیڈ جو ہے وہ پکچر یوز کی ہے اور اوپر پریزنٹ کی ہے کہ ایک بندہ پریشان ہے اپنے ڈاکومنٹس کو لے کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پوسٹ بن گی سمپل یہ مینیمل پوسٹ ہوتی ہے کہ پکچر کو دیکھتا ہی آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے ایک منیمل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تھوڑی سی اینیمیشن جس طرح یہ اس کے اندر اینیمیشنز یوز ہو جائے ہیں یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں جب بندہ ورکنگ کرنے پہ بہت سا چیزوں کا آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن بندہ محنت کرتا ہے تو اس کو چیزیں آسان لگنے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیفٹرین ٹھیک ہے آئیڈیا کہ ہم کس طرح چیزوں کو لے کے چاہ مرتک رہے ہیں اب یہ سارے ڈیزائن ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوگے ہر ایک ڈیزائن میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئیڈیا آپ کو پریزنٹ ہو رہا ہے ای ڈو زی جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ڈیفرنٹ آئیڈیا آپ کو نظر آئے گا اب یہ ہمارے پاس ایک پوست ہے اس میں ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے یہ پوسٹ ہے یہ ہے اب ہر ایک میں کانٹیکٹ انفو ڈیفرنٹ ویسے پریزنٹ کی ہوئی ہے اینیمیشنز جو جوز ہوئی ہیں وہ ڈیفرنٹ ویسے پریزنٹ ہوئی ہیں یعنی کہ اس میں آپ پہ ڈیپینڈر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح مینیج گھر رہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے یہ اردو میں بھی بنی ہوئی ہے کئی لوگوں کے مائن میں کنسیپٹ یہ بنا ہوتا ہے کہ فوٹو شوپ ایلو سیٹر ایکشری میں ہم صرف انگلیش پر بریکنگ کر سکتے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہم اردو بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ چیز جو ہے وہ میں نے فوٹو شوپ ایلو سیٹر میں بنائیے اردو ہم اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے یہ منیمل ڈیزائن ہے منیمل ڈیزائن کا اس سین کیا ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے فوراں آپ کے مائن میں کنسیپٹ سمجھ آ گیا کہ یہ باہر کے ریلیٹیڈ ہے اور ٹریبلنگ کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے دبائی کے ریلیٹیڈ ہے جس چیز کے بھی ریلیٹیڈ بھی ہے باہر کا بھی ملے تو اس کے ریلیٹیڈ جو ہے وہ چیز پریزینٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس پوسٹ ہوتی ہے کہ ہم اس پر رہتے ہوئے جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایک پوسٹ ہے اس پر کیا ہے کہ ایک لائر کا کنسیپٹ ہے لائر کا کنسیپٹ کیا ہے کہ ایک وکیل ہے وکیل کے ریلیٹیڈ کوٹیشنز اور اس کی ڈیٹیل جو باقی انفو جو ہے وہ دی ہوئی ہے اس کے بعد ایک لڑکی کا میں نے پریزینٹ کی ہے سٹاڈی کے ریلیٹیڈ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اب یہ جو ہے نا یہ پکچر جو ہے یہ ایچڈی کو آرٹی میں ہمیں مل جاتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لازمی نہیں کہ یہ پکزلیٹ پکچر ہی ملتی ہیں کئی لوگ پکزلیٹ پکچر لگایا تھے پکزلیٹ پکچر ہم نے کبھی بھی نہیں لگانی ہوتی ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ ایچڈی کو آرٹی میں جائے وہ ایمیج کو لینا ہوتا ہے تو یہ سارے ڈیزائنز ہیں یہ جتنے مرضی ہم نیکسٹ اپن کرتے جائیں تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن آتے ہی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیزائن کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ گرافیکل میں چیزوں کو پریزنٹ کرنا اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے کلر اس کے بعد فونٹ سے آپ نے یوز کرنی رہتی ہیں اس کے بعد ایمیجز جو ایچڈی کوالٹی میں یوز کرنی ہے الائنمنٹ سب سے زیادہ ہمارے پورٹڈ ہے اس کا بیسک جائب میں نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ میں جائے ناوز کا انٹر ایکشن مزید دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ اور انٹرنیشن لیبل پہ جائبا ہم اس کو کس طرح لے کے چگرے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جائبا ہم نیکسٹ ایکشن میں جائبا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ